بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں التازی فود اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی سوفی آج آپ کا بھائی لے کر آیا ہے آپ کے لیے جٹے کی دال اب جٹے کی دال کیا ہے مال روڈ کی بیک سائیڈ میں لاہور میں جٹے کی دال کی دکان ہے اور بڑی مشہور ہے اور یہ دکان آج سے نہیں بڑی پرانی اور قدیم دکان ہے اور اس کی جو یہ دال کی ریسپی ہے یہ بڑی مزہدار ہے چنے کی دال بناتے ہیں اور اتنی مزہدار اتنی ٹیسٹی کے مکھن ملائی کی طرح یہ دال بن کے تیار ہوتی ہے ایک خاص طریقے سے یہ دال بنائی جاتی ہے تو آج میں آپ کے لیے اسی دال کی ریسپی لے کر آیا ہوں اب آپ گھر میں بیٹھے جٹے سے بھی مزہدار یہ دال بنا کے کھا سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی ہی مزہدار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پریشر گوکر لیں گے تاکہ دال ہماری جلدی سے اور چٹ پٹ کر کے تیار ہو جائے پریشر گوکر میں میں سب سے پہلے پانی ڈال دوں گا اب اس میں میں ایک ٹیبس پون نمک ڈال دوں گا اب اس پانی میں میں دو چمچ گھی ڈال دوں گا گھی ڈالنا ہے اوئل نہیں ڈالنا اب یہاں پہ پانی کو میں اچھی طرح سے بوائل ہونے دوں گا اب دیکھیں چنے کی ڈال لی ہے ڈیڑ پاؤ میں نے چنے کی ڈال لی ہے اور اس کو میں نے دو گھنٹے ہوئے ہیں کہ پانی میں بھگو کے رکھائیں اس میں صرف ہم چنے کی ڈال کا استعمال کریں گے اور کوئی ڈال بھی ہم نے اس میں نہیں ڈال نہیں یہ دیکھیں پانی اچھی طرح سے ابل گیا ہے جب پانی اس طرح سے اچھی طرح سے ابلے گا تو کیا کرنا ہے کہ یہ دال میں نے اس میں ڈال دینی ہے اب پریشر ککر لگا دیں گے تو پریشر ککر میں نے لگا دیا ہے دال ہماری گلتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آگے کیا کرنا ہے تو دس منٹ میں نے پریشر ککر لگایا ہے اب اس کا ویٹ اٹھا دیں گے اب ایک کڑاہی لے لیا اس میں میں ایک چمچ گھی ڈال دوں گا اب یہاں پہ میرے پاس ایک پیاز تھا اور پیاز کو میں نے بریگ بریگ چوب کر لیا یہ پیاز اس میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ ہم نے پیاس کا صرف کچھا پن ختم کرنا ہے پیاس کا کچھا پن ختم ہو گیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون یہ اس میں ڈال دیں گے اب لسن ادرک کے پیسٹ کو گھی میں ہم نے ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے لسن ادرک کے پیسٹ کو اوئل میں ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں نے ادرک کٹا ہے لمبا لمبا یہ ادرک اس میں ڈال دیں گے ادرک ڈالنے کے بعد ہلکا سا ادرک کو فرائی کرنا ہے اب یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیبر سپون دھنیا پاودر ہے ایک ٹیبر سپون کٹی ہوئی مرچہ ہے ہاف تی سپون ہلدی ہے اور ایک ٹیبر سپون لال مرچہ ہے یہ مسالے اس میں ڈال دیں گے یہ مسالے ڈال کے ہلکا سا چمچ پھیرنا ہے ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے پانی تھوڑا سا جلدی ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ مسالے جل جائیں گے اب یہاں پہ میرے پاس ایک ٹوماتر تھا اور ٹوماتر کو دیکھیں میں نے بریگ بریگ کٹا ہے اور اس کے میں نے چھلکے اتار دیئے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ مسالے کی ہم نے اچھے طریقے سے بھنائی کر لینا ہے تقریباً ایک منٹ تک ہم اس کی بھنائی کریں گے اور اس میں ذرا سا پانی شامل کریں گے یہ دیکھیں مسالے کی اچھے طریقے سے بھنائی ہو گئی ہے میں نے اس وقت نمک ڈالا تھا اب یہ جو ڈال گلا کے رکھی ہے یہ ڈال اس میں ڈال دیں گے اب دیکھیں ڈال میں اس وقت زیادہ پانی ہے تو اس کا پانی ہم تھوڑا سا خوشک کر لیں گے یعنی ڈال کو یہاں پہ ہم نے گاڑا کرنا ہے یہ دیکھیں ڈال کو میں نے اتنا گاڑا رکھ لیا ہے اور اس ریسپی میں ڈال کو ہم گھوٹتے نہیں ہیں کیا ہوتا ہے کہ ڈال کو اچھی طرح گلا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈال کو میں نے گھوٹا نہیں ہے صرف میں نے اس کا پانی جو ہے وہ خوشک کیا اس کو میں نے صرف گاڑا کیا اور اس کی گریوی دیکھیں اس طرح سے رکھی ہے اب یہاں پہ میرے پاس ایک ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ہے اور ہاف ٹی سپون چائنیس نمک ہے یہ دونوں چیزیں اس میں ڈال دیں گے چائنیس نمک اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں ڈال کے اچھی طرح سے چمچ پھیر کے اس کو mix کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے دھنیا کاٹ کے رکھا ہے یہ دھنیا اس میں ڈال دیں گے دھنیا ڈال کے بھی چمچ پھیر کے اس کو mix کریں گے اب ہم نے اس کو تڑکا دینا ہے اور تڑکا بھی اس کو ایک خاص قسم سے تڑکا دیا جاتا ہے وہ کس طرح سے دیا جائے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہم نے اس کو دینا ہے تڑکا تو تڑکا اس میں دیسی گھی کا دیا جاتا ہے اور دیسی گھی کا ہی تڑکے کی وجہ سے یہ دال مشہور ہے تو اس فرائی پینٹ پہ میں دیسی گھی ڈال دوں گا اب گھی کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے بہت زیادہ نہیں کہ اس میں سے دھوڑا اٹھنا شروع ہو جائے لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم ہونے دینا ہے دیسی گھی میں ہری مرچیں ڈال کے اس کو تڑکا دیا جاتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دال پکاتے ہیں یا تو ہم لسن کا تڑکا دیتے ہیں یا سفید زیرے کا دیتے ہیں لیکن اس ریسپی میں اس کو ہم سبز مرچوں کا تڑکا دیں گے تو یہ ہری مرچیں کار کے رکھی ہیں یہ اس میں ڈالیں گے ہلکا سا اس کو اس طرح سے فرائی کریں گے اب ساتھ ہی اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور فوراں سے اس کے اوپر دھگان رکھ دیں گے ایک منٹ دھگان اس کے اوپر پڑا رہے گا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ 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 کیسے مکھن ملائی کی طرح یہ دال بن کے تیار ہوئی ہے یہ چیک کریں آپ اس کی رنگت اس کی خوبصورتی دیکھیں یہ دیکھیں اس کی گریبی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست یہ بن کے تیار ہوئی ہے ایک دفعہ آپ نے یہ ریسپی بنا لی تو آپ اس کے فین ہو جائیں گے اتنی زبردست یہ بن کے تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی زبردست یہ دال بن کے تیار ہوئی ہے تو ایک دفعہ اگر آپ نے یہ دال بنا کے اس طرح سے کھا لی اور اس کے بعد جب آپ کو موقع ملے لاہور میں جٹے کی دال کھانے گا تو آپ یہی کہیں گے کہ واقعی سیم ریسپی ہے سیم خوشبو ہے وہی زائیکہ وہی ٹیسٹ جو آپ کو وہاں ملے گا وہی زائیکہ آپ وہی ٹیسٹ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بیزار ضرور جیجے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزہدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ